شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَذِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَذُنُّونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْزِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْ مَا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِنْ مَا يَكْسِبُونَ وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةٌ قُلْ أَتَّخَلْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَنْ يُخْلِفُ اللَّهُ عَهْدًا أَنْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بلى من كسب الشيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أشحاب المال هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أشحاب الجنة هم فيها خالدون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْجَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَخِيمُوا السَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثُمَّ أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنْكُمْ مِّنْ زِيَارِهِمْ تُذَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارًا تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَغُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ فَلَا يُخَفُونَ صَدَقُ اللَّهُ الْحَيَامَةِ سُورَةَ الْبَقَرَةَ آیَتَ نَمْبَرَ تَشْتَّرَسَ میں نے دلاوت کی ہے عزیزانِ گرامی قرآنِ مجید کے یہ ان حصوں میں سے ہے جس میں اللہ تعالی نے اپنی ایک محبوب قوم کا نقشہ کھینچا اپنی نعمتیں اور اپنی عنایات گنوائیں اور ان کا رویہ بتایا اور پھر بتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں امامت نبوت دی انسان کی امامت دی اور دیکھو اب میں تمہیں امامت سے معزول کر رہا تم سے میں امامت چھین رہا ہوں اس لیے کہ تم ان ان وجوہات کی بنا پہ امامت کے مستحق نہیں رہے اور عزیزانِ گرامی کہا جاتا ہے کہ خوشتران باشد کے سرِ دل برام گفتہ آیت در حدیثِ دیگرام بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گفتگو کی جاتی ہے نام کسی اور کا لیا جاتا ہے اور آئینہ ہمیں دکھا دیا جاتا ہے اگر یہ جگرہ ہے آپ کا کہ آئینہ دیکھ سکیں تو میں آج کا درس دیتا ہوں اس لیے کہ یہ آئینہ ہے اور اس آئینے میں نام بنی اسرائیل کا لیا گیا ہے اور شکل صورت ہماری ہے اب ذرا دھیان سے سنیں وہ صفات گنوائی جا رہی ہیں جو یہود میں پیدا ہو گئی ہیں اور میں ہر جگہ کہوں گا نہیں لیکن صرف آپ یہ غور کرتے چلے جائیں کہ یہ صفت کہیں ہم میں یہود کے مقابلے میں زیادہ تو پیدا نہیں ہو گئی اور اگر چلتے چلتے ایک ہزار سال کے بعد ہم سے امامت چھین لی گئی ہے تو کوئی ایسا تو نہیں کہ چھین ہی جانی چاہیئے تھے کوئی اللہ نے ہم پہ ظلم تو نہیں کیا ہے نعوذو اللہ اب ذرا دھیان سے سنیے افتت معونہ تم یہ لالچ رکھتے ہو این یؤمنو لکم کہ یہ یہود تم بھی ایمان لے آئیں گے وَقَدْ كَانَ فَرِيْخُمْ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ حالانکہ ان میں ایک گروہ اللہ کا کلام سنتا رہا ہے ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُمْ پھر اللہ کے کلام کو خود ہی بدل دیتا رہا ہے اس میں تحریف کرتا رہا ہے مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ اس کلام کو اچھی طرح سمجھ چکنے کے بعد وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور اس کلام کو اچھی طرح سے وہ جانتے تھے کہ اصل یہ ہے لیکن بدل دیا اس کو وَإِذَا لَقُلْ لَزِينَ آمَنُوا اور ان کی حالت یہ ہے کہ جب اہلِ ایمان سے ملتے ہیں قَالُوا یوں کہتے ہیں آمَنَّا ہم ایمان لائے ہوئے ہیں وَإِذَا خَلَى بَعْدُهُمْ إِلَى بَعْد اور دب آپس میں ایک دوسرے سے اکیلے میں ملتے ہیں قَالُوا یوں کہتے ہیں اَتُحَدِّسُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تم ان کے ساتھ وہ باتیں کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں بتائی ہوئی ہیں تم پہ منکشف کی ہوئی ہیں تمہارے راز ہیں تم ان کو بتا رہے ہو لَيُحَاجُّكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ تاکہ کل تمہارے پروردگار کے سامنے یہ تمہارے خلاف حجت قائم کر دیں اور فَلَا تَعْقِلُونَ بے وقوف ہو گئے ہو عقل سے کام نہیں لیتے ہو اب درہ غور فرمائیں پہلی بات تو یہ کہی اس سے پہلے یہی آیت ہے کہ ان کے دل پتھر ہو گئے پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے فرمایا یہ تو پتھر دل مخلوق ہے صدیوں سے بگڑے ہوئے ہیں اپنے کلام کی میں تحریف کر چکے ہیں اپنی کتاب کا ستیہ ناز کر چکے ہیں ان سے تم توقع رکھتے ہو کہ یہ تم پہ ایمان لے آئیں گے اور پھر کبھی ان کے موں سے باتیں نکل جاتی ہیں جو انہوں نے توریت میں پڑھ رکھی ہیں جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کی یہ 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 صفات ہوں گی وہ صفات خود بیان کرتے ہیں اور آپس میں اکیلے میں جا کے لڑ پڑتے ہیں کہ پاگل ہو گئے ہو یہ صفات خود ہی بیان کرتے ہو اور پھر تم مسلمانوں میں شامل نہیں ہوتے ہو تو اللہ کے ہاں مارے جاؤ گے گویا کہ اللہ کو عالم الغیب بھی نہیں سمجھتے کہ ہم یہ ان باتوں کو چھپاؤ یہ تو تمہارے راز کی باتیں ہیں یہ تو مسلمانوں کو بتاتے ہو جا کے اور سنیں اولا یعلمون کہ اتنی بات نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون کہ اللہ کو علم ہے ان باتوں کا جو یہ چھپاتے ہیں اور جو یہ اولنن کھل کر بیان کرتے ہیں وَمِنْهُمْ اُمِّيُونَ ان میں کچھ انپڑھ لوگ ہیں امی اس شخص کو کہتے ہیں کہ ویسے ہو جیسا کہ ماں کے پیٹ سے آگیا ہو ام ماں کو کہتے ہیں امی کہ جیسا ماں کے پیٹ سے آگیا کوئی اس کا استاد نہیں کسی سے پڑھا لکھا کچھ نہیں فرمائے ان میں کچھ امی لوگ ہیں جاہل لوگ ہیں لا یعلمون الکتاب کتاب کا علم نہیں رکھتے اِلَّا اَمَانِي ہاں کچھ عارضویں ہیں ان کی اسی کو انہوں نے اللہ کی کتاب اور اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے اپنی کمنائیں ہیں اسی کو اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے وَإِنْهُمْ اِلَّا يَذُنُونَ اور ان کے پاس سوائے زن کے گمان کے اپنے ہی اٹکل پچو کے اور کچھ نہیں بات یہ ہے یہ تین چار صفات بیان کر دیں یہ یحود کی اور ان کے عامت الناس کی پہلی صفت امیون ان پڑھ لوگ تعلیم خاندگی کم نمبر دو وہ جتنی خاندگی ہے وہ بھی ادھر ادھر کے بارے میں ہے لا یعلمون الکتاب اللہ کے کتاب کبھی دھیان سے نہیں پڑھا دوسری صفت یہ آئینہ شروع ہو گئے آپ لا یعلمون الکتاب اللہ کی کتاب کو توریت کو کبھی دھیان سے سمجھ کے نہیں پڑھا اور کبھی کچھ پڑھا بھی ہے اور کچھ سیکھا بھی ہے تو سارا غلبہ کس چیز کا ہے امانی اپنی آرزویں ہی آرزویں اپنی تمناہیں ہی تمناہیں اسی کو دین بنایا ہوا ہے وہ تمناہیں ابھی آگے بیان ہوں گی ایک تمناہ یہ ہے کہ نَحْمْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاءُهُمْ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں ہم تو اللہ کے محبوب امت ہیں اب یہ کیا ہے یہ جی سے گھڑی ہوئی ایک تمنا ہے ہم اللہ کے محبوب ہیں ایک کہ ہمارا تعلق اسرائیل سے ہے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فلان بزرگ سے ہے فلان سے بیت ہے فلان سے نسبت ہے اب ہمارا قوم کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے یہ آخرت یہ حساب کتاب یہ دوزخ یہ جہنم یہ تو اوروں کے لئے ہوتے ہیں وہ تو بس اشارہ ہوگا فلان حضرت صاحب کا اور جہنم میں ہم جاتے جاتے ہیں بے نکال کی جنت میں بھیج دیا جائے یہ کیا ہے یہ امانی آرزویں ہیں اور کیا ہے دیکھئے ایک جگہ یہی قرآن مسجید میں ارشاد ہوا وقالو کیوں کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا بھئی ہم میں جو بہت ہی گناہگار لوگ ہیں قاتل ہیں چور ہیں ڈاکو ہیں سمگلر ہیں انہیں اگر دوزخ میں جانا بھی پڑ گیا تو بہت مختصر لمحوں کے لئے چند دنوں کے لئے ہمیں آگ میں جانا پڑے گئے کیوں یہ کہ اسرائیل سے تعلق ہے ہمارا اچھا جی اور کیا ہے یہ امانی کا ذکر ہو رہا ہے ان کی خواہش وہ تمنایں جسے یہ دین سمجھتے ہیں وقالو اور یوں کہتے ہیں لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّتَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَسَارًا کہ جنت میں صرف وہی داخل ہوگا جو یا یہودی ہوگا یا عیسائی ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل کا امانی یہ تو ان کی آرزو ہیں یہ تو ان کی وائلڈ وشز ہیں اس کے لیے کوئی پلہاتو برہانکم اے نبی ان سے کہو کہ اس کے حق میں کوئی دریل بھی ہے تمہارے پاس ہے تو لے آؤ اور پھر امانی کیا ہوتی ہے سستے نسخے سستی نجات عزیز آنِ گرامی اللہ کے تمام انبیاء اللہ کے تمام رسول دو باتوں پہ زور دیتے چلے آئے ایمان اور عملِ صالح ایمان کا ذکر آئے گا ساتھ عملِ صالح کا خود بخود ذکر آ جائے گا نجات کے یہی ایک سورہ والعاصر پڑھ لیجئے ایمان اور عملِ صالح لیکن جہاں سستی نجات کے چھٹکلے بیان کیے جائیں جہاں چھو منتر کے ذریعے سے جنت میں پہنچنے کے راستے بیان کیے جائیں جہاں پورے القرآن کو چھوڑ کے پوری توریت کو چھوڑ کے اس کے چند وضائف اس کی چند آیتوں کو روزانہ صبح یا شام یا سوتے وقت پڑھ لینا کافی سمجھ لیا جائے یہ چھو منتر کے نسخے کہ پورا قرآنِ مجید جو اللہ تعالی نے بھیجا ہے وہ تو اللہ تعالی سے غلطی ہو گئی یہ شارٹ کٹ میتھڈ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے یہ گیس پیپر والا معاملہ جو ہے نا یہ ٹھیک ہے پوری ٹیکس بک کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ چند سوالات جو ہیں یہ ہر نکمہ تعالی علم کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ کبھی ٹیکس بک کو نہیں پڑھے گا وہ گیس پیپرز کو پڑھے گا وہ پچھلے سالوں کے پیپرز کو پڑھے گا وہ چند چیزوں کو پڑھ لے گا اور تو اور وہ پیپر آؤٹ کر آنے کی کوشش کرے گا کہ وہی صرف پانچ سوال جو میں نے لکھنے ہیں صرف وہی کو ہی یاد کر لو یہ کیا ہے اس کو قرآن امانی ہی کہتا ہے کہ تمہاری وشفل ٹھنکنگ اپنی آرزویں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے سستی نجات کے مقدس نسخے اور کچھ نہیں تو اتنا ہی کہہ دینا کہ جناب بس فلان کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہمارے ایک پیر صاحب تھے اب وہ گھر کی بات بتا رہا ہوں معافی شاہد اب وہ میں بھی جوانی کا عالم تھا تو وہ آئیں اور کہیں کہ یا سب سے اچھی فلم کس جگہ کس سینما میں لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا پیر صاحب میں تو سینما میں نہیں جاتا ہوں پھر میں نے پوچھ لیا میں نے کہا ہزت بات یہ ہے کہ جانے کو تو چلے جائیں گے یہ لئے بتائیں آگے چل کے کیا ہوگا تو آپ پہ تو حساب دینا پڑ جائے گا مدوہ سہیوہ کوئی لئی دی پار نال بدھے ہوئے ہیں ایسا یعنی کوئی آپ کی جڑ کے ساتھ ہم بدھے ہوئے ہیں ہمارا جو سلسلہ ہے اور ہم نے جس خات میں ہاتھ دیا ہے وہ کوئی معمولی ہاتھ نہیں ہے اب چونکہ اس ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دے دیا ہے فلاں پیر صاحب کے ہاتھ میں بیعت کر لی ہے تو اب جو جی چاہے کرو اب رشوت لیتے ہو تو رشوت لے لو اب سود کھاتے ہو تو سود کھالو اب تم گندی فلمیں دیکھتے ہو تو گندی فلمیں دیکھ لو اب تم بدکاری کرتے ہو تو بدکاری کر لو اس لیے کہ فلاں کی شفاعت حاصل ہو گئی فلاں کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دے دیا یہ کیا ہے یہ سستی نجات کا شارٹ کٹ ہے کہ بس اب چونکہ وہ جا رہے ہیں جنت میں ان کو تو جانا ہی جانا ہے اب ان کے ساتھ ساتھ ہم بھی چلے جائیں گے یہ ایک خاص ذہنیت ہوتی ہے میں نے ارس کیا کہ قرآن حدیث اللہ کا ہر رسول نجات کے لیے عقیدہ اور عمل کا راستہ بتا ایمان لے آو یقین عقیدہ پختہ کرو اور اپنے عمل کو اس عقیدے کے مطابق ڈھال لو ہر نبی کی ہر رسول کی ہر حاضی کی ہر رہبر کی یہی ایک دعوت ہوگی اس کے برعکس ہر شیطان کی یہ دعوت ہوگی کہ نہیں نہیں ہم فنہ راستے سے تمہیں جنت میں لے جائیں وہ بڑے شانٹ کٹ ہیں بڑے بڑے طریقے ہیں عقیدہ اور عمل دونوں سے ہٹا کے سستی نجات کے راستے جو شخص دکھائے گا سمجھ لیں کہ یہ نہ اللہ کا بندہ ہے نہ یہ رسول اللہ کا مطبع ہے یہ شیطان کا کارندہ ہے اور یہی صورتحال جو تھی امانی یہ یہ یہود کی ہو گئی تھی کہ ان کا سارے کا سارا دین اور ان کی ساری کی ساری دینداری وہ خوش عقیدگی پہ نیک تمناوں پہ آرزووں پہ خواہشوں پہ مشتمل تھی اور وَاِنْهُمْ إِلَّا يَزُنُونَ اور جو کچھ ان کا علم تھا اس کی بنیاد توریت نہیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت نہیں تھی بلکہ ان کے اپنے گمان ان کی اپنی سوچ ان کا اپنا فلسفہ تھی فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ مِعَيْدِيهِمْ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں سُمَّ يَقُولُونَ پھر کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ یہ اللہ کی طرف سے ہے یہود کے اندر ایک بیماری یہ بھی پیدا ہو گئی کہ اپنی ذاتی مسلحتوں کی وجہ سے وہ دین میں تحریف کرتے تھے توریت میں تحریف کرتے تھے جو آیت انہیں سوٹ نہیں کرتی تھی اس کو کاٹ دیتے تھے اور جو آیت وہ چاہتے تھے کہ یہ کیوں نہیں ہونی چاہیے تھی وہ اپنی طرف سے لکھ بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو قرآن مجید کے اندر لفظی تحریف سے اور معنوی تحریف سے محفوظ فرمایا ہے لیکن ہمارے اندر ایک گروہ موجود ہے جس نے لوگوں کے اعمال میں تحریف کر دی ہے قرآن و حدیث تو تحریف سے محفوظ ہیں لیکن انہوں نے اپنے جی سے گھڑ گھڑ کے لوگوں میں ایسے عقائد پھیلا دیے ہیں ایسے اعمال پھیلا دیے ہیں کہ قرآن و حدیث میں تو تحریف نہیں ہوئی لیکن امت میں تحریف کر دی ہے ان لوگوں لیشترو بہی سمن قلیلا اور یہ تحریف اس لیے کرتے ہیں کہ سمن قلیلا معمولی پونجی معمولی غرض کے لیے وہ اللہ کے دین کو بدل دیتے ہیں اس میں نئی سے نئی چیز لے آتے ہیں نئی سے نئی بدعت اس میں داخل کر دیتے ہیں نئی سے نئی طریقہ وہ لے آتے ہیں عجیز آنِ گرامی ایک عجیب تماشا ہے یعنی میں چودہ سو سال کی بات نہیں کرتا ہوں میں چودہ پندرہ سالوں کی بات کرتا ہوں آپ تو یہ کہیں گے نہیں کہ چودہ سو سال میں دین میں لوگوں نے کیا بدعتیں کیا تحریف کر دی چودہ سو سال کی مدت تو بہت زیادہ ہے میں چودہ پندرہ سال کی بات کرتا ہوں مجھے یاد ہے کہ جب میں اس شہر لاہور میں آیا انیس سو اٹھاون میں تو چند بدعات یہاں پر نہیں تھی میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے سامنے بعض بدعتوں کا زہور ہوا اور وہ یوں اتنی تیزی سے پھیل گئی اس وقت ہم نے یہ سمجھا کہ چلیے یہ عشق و محبت میں ہو رہا ہے چلیے یہ ایک رسم و رواز کے طور پر آگے چل کے تو پتہ چلا کہ اس کو انہوں نے دین کا حصہ بنا دیا اب آپ جائیے نا بعض مساجد میں اور وہ پھیکی سوکی روکی وہ ازان جو حضرت بلال دیا کرتے تھے وہ دیکھے دکھائیے نا آپ پتہ چلے گا کہ نہیں سوئے گا اے ازان دوبارہ دے ہو نہیں ہوئی ازان یہ کیا ہے یہ بدعت ہے حضرت بلال کی دی ہوئی ازان کو آپ پورا نہ سمجھیں کافی نہ سمجھیں اور اپنی طرف سے ایک چیز کا اضافہ کر دیں نیک نیتی سے کریں جیسے بھی آپ کریں آپ نے اضافہ کر دی آپ نے تحریف کر دی لِيَشْتَرُ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا تاکہ مولی صاحب جو ہے امام صاحب جو ہے اپنی وہاں کی گدی کو اگر آپ مضبوط بنا سکیں ایک گروہی تاثب پیدا کر سکیں فَوَيْلُ لَّهُم مِمَّا قَتْبَتْ اَيْدِيهِ جو کچھ ان کی ہاتھوں نے لکھا وہ تباہی ہے ان کے لئے وَوَيْلُ لَّهُم مِمَّا يَكْسِبُونَ اور جو کچھ وہ عملاً کما رہے ہیں وہ ان کے لئے تباہی ہے وَقَالُوا اور یہ کہتے ہیں لَنْ تَمَسْتَنَ النَّارُ إِلَّا أَيَّامٌ مَعْدُودَةٌ ہمیں آگ صرف چند دنوں کے لئے چھوئے گی قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اَتَّخَزْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَحْدَةٌ اَحْدًا کیا تم نے اللہ سے کوئی کونٹریکٹ لیا ہوا ہے کوئی اہد و پیمان لیا ہوا ہے فَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ اَحْدَةٌ اور اللہ جو ہے اپنے اس اہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا اَمْ تَقُولُونَ اور یا تم وہ کچھ کہہ رہے ہو عَلَى اللَّهُ اللہ پہ مَا لَا تَعْلَمُونَ جس کا تمہیں صحیح علم نہیں ہے بَلَا کیوں نہیں مَنْ قَسَبَ سَيِّئَةً جس نے برائی کمائی وَأَحَاتَتْ بِهِ خَطِيئَةُ عزیزانِ گرامی ان تین لفظوں پہ غور کریں بات یہ ہے کہ قرآنِ مجید کا انداز اس قدر حسین ہے بات اس قدر حسین پیرائے میں ہو جاتی ہے کہ اس سے زیادہ حسین پیرائے تصور میں نہیں آسکتا اب میں یہ تین لفظ پڑھ رہا ہوں آپ میں اگر کوئی شاعر بیٹھا ہوا ہے کوئی خطیب اور عدیب بیٹھا ہوا ہے تو ذرا دھیان دے اسی بات کو ذرا اس سے بہتر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر لے وہ شخص جس نے کہ برائی کو کمایا قصبہ سیئی ادم اور وَأَحَاطَتْ بِهِ اور اس کو گھیرے میں لے لیا خطیعتہ اس کی خطاکاری نے یہ تین لفظ ہیں احاطت بھی خطیعتہ اس کی خطاکاری نے اس کی شخصیت کو گھیرے میں لے لیا یہ ایک شخصیت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے انسانی نفسیات کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کی پوری شخصیت کو خطاکاری جرم بدنیتی گھیرے میں لے لے جیسے آگے چل کے ایک اور خوبصورت لفظ آروا اُشْرِو فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلِ یہ بچڑے کی محبت ان کو پلا دی گئی ان کے دلوں میں اڑیل دی گئی پتہ چلتا ہے کہ بعض شخصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان پہ شر غالب آ جاتا ہے اور ان کی زندگی میں خیر مغلوب ہو جاتا ہے خیر بھی ہوتا ہے لیکن برائے نام ہوتا ہے صرف باتوں کی حد تک دعووں کی حد تک اور عملا نیتا ارادتا سر خطاکاری پوری کی پوری اس کی شخصیت پہ غالب آ جاتی ہے وَفَعُلَاِكَ أَصْحَابَ النَّارِ فَمَایَا یہ لوگ دوزخ میں جانے والے ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وَالَّذِينَ آمَنُوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ اور جنہوں نے نیک عامال کیے اُلَائِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّارِ یہ جنت میں جانے والے لوگ ہیں هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے حضرت سید قطب شہید رحمت اللہ علیہ نے اَحَاتَتْ بِهِ خَتِعَتُهُ یہ بہت خوبصورت ترجمہ کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ شخص جو اپنی خطاکاری کا قیدی بن لے گا کہ اُس کی خطاکاریاں اُس کی بدنیتی اُس کی دنیا داری وہ اُس پہ اس قدر چھا گئی کہ وہ اُس کا قیدی بن کے رہ گیا یہ بھی ایک زندگی کا رنگ ہوتا ہے کہ انسان اس قدر مجبور اور بے بس ہو جائے کہ کبھی اللہ کے سامنے رو در رو ون ٹو ون بات کرنے کا اُس کو موقع ہی نہ ملے اور وہ اپنی خطاکاری کے چکر میں اپنی دنیا داری کے چکر میں دوسروں کے ظلم اور دوسرے کے مال چھیننے کے چکر میں اس قدر مشغول ہو جائے اور اس کا نقشہ قرآن نے ایک اور جائے کہ الہاق متقاس تمہیں مال جمع کرنے کی دور نے اتنا مشغول کر دیا اتنا غافل کر دیا حتی زرتم المقابل کہ تم اچانک مال کی دور لگاتے لگاتے اچانک تو ہمارے ہاں قبروں میں تشریف لے آئے حتی زلاسہ کے دور تو لگی ہوئی تھی مال جمع کرنے کے لیے آگے اچانک قبر کی کھائی آگئی اور آپ قبر میں ہمارے پاس تشریف لے آئے یہ قرآن مجید کا ایک اسلوب ہے جس میں وہ انسان کی شخصیت کو کئی طریقوں سے ڈپکٹ کرتا ہے اب ذرا اس میساق کی طرف آتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کوہِ تور پہ بھلا کے عطا فرمایا یہ وہی تین کمانڈمنٹس ہیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَجَبْ ہم نے بَنِي إِسْرَائِيلِ سے اہد لیا کیا اہد لیا اب اس اہد کی شکوں پر ذرا غور فرمائے لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ اللہ کے سیوار تم کسی کی عبادت نہیں کروگے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَا والدین کے ساتھ احسان کے ساتھ پیش آوگے احسان کے لفظ کہا والدین پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بچپنا تاری ہو جاتا ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں معقولیت کا رویہ نہیں رہتا زبان پہ قابو نہیں رہتا اپنے سلوک پہ قابو نہیں رہتا اس کو ارزلی العمر کہتے ہیں عمر کا وہ حصہ جب انسان کو ہوش نہیں اپنے کپڑوں تک کبھی ہوش نہیں رہتا اس وقت یہ کہنا کہ رب برحم ہوما تمہارب بیانی سکھیں گا میرے پروردگار اب تو ان پہ ایسے ہی رحم فرما جیسے مجھ بچے پہ انہوں نے رحم کیا تھا جب میں بچہ تھا جب میرا پشاک پہ خانہ نکلتا رہتا تھا اور مجھے اس کا ہوش نہیں تھا اور یہ مجھے سنبھالتے تھے اے اللہ تو ان پہ ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پال اس وقت ان کو اسی طرح سے پالنا ان کا لحاظ کرنا ان کی عزت کرنا یہ احسان ہے ان کی سخت بات کا نرمی سے جواب دینا اور ان کی سخت بات کو انسنی کر دینا یہ احسان ہے تو یہ توقع رکھنا کہ وہ بھی معقول ربی اختیار کریں تو ہم بھی معقول ربی یہ احسان تو نہ ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے اور انہیں سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر والدین دونوں اپنے بیٹے پہ ظلم کریں تو پھر بھی احسان اور خوشخلقی آپ نے تین مرد میں فرمائے وَإِن ظَالَمَاهُوا وَإِن ظَالَمَاهُوا وَإِن ظَالَمَاهُوا اگر دونوں اپنے بچوں پہ ظلم بھی کریں دونوں اپنے بیٹوں پہ ظلم بھی کریں دونوں پھر بھی تمہیں نیک سلوک کرنا ہے احسان کرنا ہے وَذِلْقُرْبَا رشتہ داروں سے وَالْيَتَامَا یتیموں سے نیک سلوک وَالْمَسَاقِين غریب لوگوں سے اَفْمَاِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ خُسْنَا اور دیکھے لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو اور نیک طریقے سے بات کیا کرو بات یہ ہے کہ دین کا سارا نچوڑ یہی ہے قُولُوا لِلنَّاسِ خُسْنَا لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کیا کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تین لفظ فرمائے اور یہ تین لفظ پھر موجزہ ہیں من سامتا نجا جس نے چپ سادھ لی نجات پا گیا جس نے خاموشی اختیار کر لی نجات پا گیا بھئی یا تو خاموشی اختیار کر لیں چپ ہو جائیں جو جی میں آتا ہے کہتا پھرے تم چپ رہو کوئی یہ کہہ رہا ہے کوئی وہ کہہ رہا ہے جو ججی میں آئے کہہ رہا ہے اس کو کہنے دو تم چپ ہو جاؤ فرمائے نجات تو اس پہ بھی ہو جائی گی لیکن اس سے آگے کا درجہ ہے قُولُوا لِلنَّاسِ خُسْنَا لوگوں کے ساتھ نیکی کی بات کرو نیک لہجے میں بات کرو اور نیکی کی تبلیغ کی بات کرو اب دیکھئے آدمی غور کرتا ہے تو بہت حیران ہو جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت حارون علیہ السلام کو دونوں بھائی ہیں اور دونوں نبی ہیں ایک رسول ہے ایک نبی ہے دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور حکم کیا دیا جا رہا ہے وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا کس کے ساتھ فرعون کے ساتھ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنا عزیزانِ گرامی اس وقت پوری دھرتی پہ حضرت موسیٰ سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا ان سے زیادہ نیک اور بہتر آدمی کوئی نہیں تھا اور اس وقت پوری دھرتی میں فرعون سے بہتر آدمی کوئی نہیں تھا دیکھیں کس کو کیا کہا جا رہا بات پہ آپ غور کر رہے ہیں نہیں دنیا کے نیک ترین انسان کو دنیا کے بدترین انسان کی طرف بھیجا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا اور یہ نصیحت صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے آج بھی ہم میں سے کوئی شخص اگر گفتگو کرے تو حضرت موسیٰ سے بہتر نہیں ہوگا اور جس شخص سے سامنے والے سے بات کریں وہ فرعون سے برا نہیں ہوگا تو نصیحت وہیں کھڑی ہوئی ہے قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنَا نرم لہجے میں بات کریں میتھے لہجے میں بات کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو فرمایا قَانَ کَلَامُهُ قَلَامًا فَسْلًا حضور آہستہ اور دھیمے لہجے میں بات کرتے تھے اور آپ کا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف بہت دھیمہ ساف سترہ اور کلیرلی سنا جا سکتا تھا تیز تیز غصے میں بولنا اونچی آواز میں بولنا چیخنا چلانا یہ جائز نہیں ہے اور سچی بات یہ ہے کہ یہ دین کا خلاصہ ہے تمام عامال کا خلاصہ ہے کہ انسان کا اخلاق جو ہے وہ درست ہو اور وہ گفتگو کرے تو شیری انداز میں کرے وَعَقِيمُ السَّلَحِ نماز قائم کرو وَعَاتُ الزَّكَاحِ زَكَات دو یہ وہ اہدنامہ ہے وہ کمانڈمنٹس ہیں جو بنی اسرائیل کو کوہ تور پہ دی گئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے فرمائے سارے لوگ اس اہدنامے سے پھر گئے وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ اور تمہاری تو عادت یہی ہے کہ تم اعراض کرنے والے لوگ ہو روح گردانی کرنے والے لوگ ہو وَإِذْ أَخَذْنَا مِيْفَاقَكُمْ اور ہاں ہم نے تم سے ایک اور اہد بھی لیا تھا لَا تَسْفِكُونَ دِّمَاعَكُمْ اب عزیزانِ گرامی ذرا اس اسلوب پہ اور لہجے پہ ذرا غور کریں قرآنِ مجید کا توریت کا کیا لہجہ ہے کیا اسلوب ہے لَا تَسْفِكُونَ دِّمَاعَكُمْ دِّمَاعَكُمْ تم اپنا خون نہیں بہاؤگے اپنے آپ کو قتل نہیں کروگے اب ایک مفہوم تو اس کا یہ ہے کہ تم خودکوشی نہیں کرو بڑا سیدھا سیدھا مفہوم تو یہ ہے کہ تم خودکوشی نہیں کروگے یہ مفہوم تو بڑا واضح ہے لیکن یہ اصل مفہوم نہیں ہے لَا تَسْفِكُونَ دِّمَاعَكُمْ کا مطلب یہ ہے تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو تم اپنے آپ کو قتل نہیں کروگے مطلب یہ ہے کہ تم جب دوسرے کو قتل کروگے تو وہ بدلہ لینے کے لیے تمہیں قتل کرنے آئے گا یہ قرآن کا مستقل ایک اسلوب ہے ایک جگہ یوں فرمایا لَا تُخْرِجُونَ انفُسَكُمْ مِنْ دِّعَارِكُمْ اور اپنے آپ کو تم اپنے دیس سے اپنے ملک سے باہر نہیں نکالوگے بدلہ بھی ہے کہ تم نے مار مار کے مار مار کے فلان شخص کو نکال دیا اب اس کے رشتہ داروں میں بدلے میں آکے مار مار کے تمہیں نکال دیا تو قرآن اس کو اس انداز میں کہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہیں نکالوگی جیسے سورہ حجرات میں فرمائے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنی بیزتی نہ کیا کرو اپنی بیزتی کون کرتا ہے لَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ اپنی بیزتی نہ کیا کرو مطلب کیا ہے دوسرے کے بیزتی کروگے وہ جواب میں تمہاری بیزتی کرے گا تو دوسرے کے بیزتی کرنا اپنی ہی بیزتی کرنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بدترین شخص وہ ہے جو اپنے باپ کو گالی دے اپنی ماں کو گالی دے صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ ایسا بدنصیب کون ہوگا جو خود اپنے باپ کو گالی دے یا اپنے ماں کو گالی دے آپ نے فرمایا کہ خود تو نہ دی کسی اور کے باپ کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی دے دی تم نے کسی اور کی ماں کو گالی دے دی اس نے پلٹ کے تمہاری ماں کو گالی دے دی بات کیا بنی بات تو یہی بنی کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی تم نے خود اپنے باپ کو گالی دی تم اس کے باپ کو گالی نہ دی پلٹ کے تمہارے باپ کو گالی نہ دیتا تو یہ قرآنی مجید کا ایک اسلوب ہے کہ دیکھو اپنے آپ کو قتل نہ کیا کرو دیکھو اپنا خون نہ بہایا کرو دیکھو اپنے آپ کو جلابتن نہ کیا کرو مطلب یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے پہ ظلم کروگے تو انتقاماً نتیجتاً یہ ہوگا تم کسی دوسرے کو نکالوگے وہ تمہیں نکال باہر کرے گا تم کسی دوسرے کو قتل کروگے وہ تمہیں قتل کرے گا سم اقرر تم تم نے اس بات کا اقرار کیا وان تم تشہدون اور تم اس بات کی شہادت دے رہے تھے سم انتم پھر تم ہی لوگ تھے ہاؤلا تقتلون انفسکم کہ تم نے اپنے آپ کو پھر قتل کرنا شروع کر دیا آپس میں لڑنا شروع کیا اور تم نے ایک دوسرے کو اپنے آپ کو قتل کر وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِعَارِهِمْ اور تمہارے ایک فریق نے دوسرے فریق کو اپنے دیس سے اپنے شہر سے اپنے بلک سے مار مار کے لور مار کر کے نکال باہر کرنا شروع کیا تَدَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْعِفْمِ وَالْعُدْوَانِ تم گناہ اور زیادتی کے ذریعے دوسروں پہ غلبہ پاتے رہے وَإِنْ يَا تُوْكُمْ اُسَارًا تُفَادُوْهُمْ تمہارے پاس قیدی آتے تھے تو فدیہ لے کے تم ان کو چھوڑ دیتے تھے وَوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ حالکہ ان کے ساتھ جنگ کرنا ان کو نکال باہر کرنا یہی تم پہ حرام تھا کیا مزاج ہے تمہارا اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْدِ الْكِتَابِ کیا تم اللہ کی کتاب کے ایک حصے پر ایمان لے آتے ہو وَتَكْفُرُونَ بِبَعْدِ وَكِتَاب کے دوسرے حصے کا تم کفر کرتے ہو فَمَاج جزاؤ مَن يَفْعَلُ ذَلِكُ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيُن فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا کیا جزا ہو سکتی ہے اُن شخص کی تم میں سے جو یہ کرے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رسوائی ملے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَزَابِ اور قیامت کے دن اس کو شدید ترین عذاب کی طرف اللہ اٹھا دیا جائے وَمَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اور تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا بِالْآخِرَةِ اب یہ ساری صفات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو خریدا آخرت کے بدلے فَلَا يُخَفَّقُ عَنْهُمُ الْعَذَابِ ان کی عذاب میں کوئی تخفیف نہیں کی جائے گی وَلَا هُمْ يُنْسَرُونَ اور ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کی جائے گی وَلَقَدْ آتَائِنَا مُوسَى الْكِتَابِ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالْرُسُلِ اور ان کے بعد ایک کے بعد دوسرا رسول رسول ہم بھیجتے چلے گئے وَآتَيْنَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَارِ ہاں ان کے بعد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے کھلی کھلی نشانیاں موجزات عطا فرمائی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ اور ہم نے حضرت موسیٰ کی مدد فرمائی حضرت جبریل کے ذریعے روح القدس کے ذریعے موجزات ظاہر ہوتے تھے دیکھیں یہ موجزہ جو ہے یہ نبی ظاہر نہیں کیا کرتا یہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اپنے نبی کے ذریعے سے اور اس میں بھی تائید ہوتی ہے راستہ بنتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے موجزات دیئے کوڑھی کو برس کے بیمار کو ٹھیک کر دیتے تھے حتیٰ کہ مر چکا ہے آدمی دعا کرتے تھے وہ زندہ ہو جاتا تھا اب ایسا نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کر دیا نہیں ما ایدناہ بروح القدس ہم نے حضرت جبریل کے ذریعے ان کی مدد فرمائی اور اس طرح سے اس راستے سے ان کے سامنے بہت سے موجزات ظاہر ہوتے تھے اسی طرح سے یہ جو کرامات کا ظہور ہے اولیاء اللہ کے ہاتھوں جو کرامات صادر ہوتی ہیں یہ اولیاء اللہ کے ہاتھوں میں نہیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے اور جب چاہتا ہے ظاہر کر دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا ولی جب چاہے اس کرامت کو ظاہر کر دے ایسا نہیں ہوتا یہ کبھی کبھی جب اللہ چاہتا ہے اپنے بندوں کے ہاتھوں نبی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ موجزہ ہوتا ہے ولی کے ہاتھوں جو ظاہر ہوتا ہے وہ کرامت ہوتی ہے لیکن ظاہر کرنے والا اللہ ہوتا ہے اس لیے فرمایا ایدناہو بروح القدس ہم نے روح قدس کی تائید ان کو عطا فرمائی مدد ان کو عطا فرمائی جب تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آتا جو تمہارے جی کو اچھا نہ لگتا استقبرتم تم وہ قبر و غرور سے پیش آتے ففریقاً قذبتم تمہارا ایک گروہ ایسا کہ وہ اللہ کے اس رسول کی تکذیب کرتا جھٹلا دیتا وفریقاً تقدلون اور تمہارا ایک فریق ایسا کہ وہ اللہ کے رسولوں کو قتل کر دیتا حضرت زکریہ کو قتل کر دیا حضرت یحیاء کو قتل کر دیا اور قتل کرنے کی شان ملحظہ ہو باقشاہ سلامت پوچھتے ہیں جشمن آیا جا رہا ہے ایک ناسنے والی توائف سے پوچھتے ہیں مانگو کیا مانگتی ہو اور وہ کہتی ہے کہ مجھے یحیاء کا سر چاہیے تو اس ناسنے والی فنکارہ توائف کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحیاء کو زبہ کر کے ان کا سر ایک تشت میں ڈال کے اس طوائف کو پیش کر دیا جاتا ہے واہ وطمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ مقدمہ چلایا جاتا ہے ان پہ الزامات لگائے جاتے ہیں ایسے گھناؤنے اور گندے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ ان کو سزائے موت سنا دی جاتے ہیں عید کا دن آتا ہے اور رومی حاکم اعلان کرتا ہے کہ بھئی آج عید کا دن ہے میں دو مجرموں میں سے ایک کو چھوڑ سکتا ہوں ایک تو یہ فلان ڈاکو ہے میں نہ بھول گیا ہوں اس کا اور ایک عیسیٰ ہے لوگو یہ جمہوریت کا ذرا پہلا پہلا مظہر دیکھ لیں ہم لوگو مجھے بتاؤ میں کس کی سزائے قتل معاف کر دوں اور کس کی سزائے قتل باقی رکھوں تو جمہوریت نے تمام یہودیوں نے عید کے دن عبادت فرماتے ہوئے اللہ کی عبادت فرماتے ہوئے اللہ سے دعائیں مانگ کر فارغ ہوئے اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں یہ اس ڈاکو کو چھوڑ دیں اور یہ جو عیسیٰ ہے نا اس کو نہ چھوڑیں تو رومی حاکم نے حضرت عیسیٰ کے قتل کے فیصلے کو برقرار رکھا اور ڈاکو کو حضرت عیسیٰ کی جگہ چھوڑ دیا یہ فرمایا تقتلون فریقا تم میں سے ایک فریق ایسا تھا جو اللہ کے نبیوں کو رسولوں کو سزائے موت سناتا تھا قتل کرتا تھا وَقَالُوا اور یعنی یہودیوں نے کہا ہے قُلُوبُنَا غُلْف ہمارے دل غلاف میں پڑے ہوئے ہیں پردے میں پڑے ہوئے ہیں محفوظ ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم جتنی زوردار تبلیغ کرتے ہو کر لو تم ہماری توریت نکال کے اس کی آیتیں نکال نکال کے ہمیں پڑھا دو جتنی دلائل دیتے ہو دے لو ہم اپنے ایمان میں جو باپ دادا سے لائے ہوئے ہیں اس میں ہم بڑے پکے ہیں ہمارے دل جو ہے تمہاری باتوں کے مقابلے میں بلکل پردے میں ہیں غلاف میں ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں ان کے دل نہ غلاف میں ہیں نہ پردے میں ہیں نہ محفوظ ہیں بل لعن اللہ لعنہم اللہ بکفرہم انہوں نے کفر کا چونکہ فیصلہ کر لیا تو اس کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی ہے معلوم ہوا اب یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے ایک بات میں آپ سے حسکتوں قرآن سے بڑی نفسیاتی کتاب نہیں ہے یہ میں محرین نفسیات سے کہتا ہوں غور سے قرآن کو آنکھیں کھول کے پڑھا اب تین باتیں یک لخت بیان ہو رہی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں تو اللہ تعالی نے یعنی بگٹڈ ہے دل دماغ کی کھڑکیاں بند اللہ کا نبی روشن آفتاب کی طرح سے سامنے ہے تب کھڑکیاں بند روشنے کی کوئی کرن اندر نہیں آنے دیں گے فرمایا جب یہ شکل پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی اس کفر کی پاداش میں لعنت بھیج دیتے ہیں اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کی کوئی صلاحیت باقی نہیں چھوڑتے فرماتے ہیں تمہارے دل محفوظ نہیں ہے اور نہ تمہارے دلوں میں کوئی ایمان ہے صرف اللہ کی پھٹکار تم پہ پڑی ہوئی ہے کفر کی وجہ سے فقلی لما یؤمنون ان میں کم ہی لوگ ہوں گے جو ایمان لائیں گے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب آئی مُصَدِّقُ الْإِمَا مَعَهُمْ اس چیز کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان کے پاس پہلے سے موجود قرآن مجید آیا تو قرآن مجید میں ان تمام اقائد کی ان تمام تعلیمات کی جو غیر تحریف شدہ تھی سب کی تائیت تھی اس لیے کہ زبور ہو توریت ہو انجیل ہو قرآن مجید ہو یہ سب کتابیں ان کے مصنف تو ایک ہی ہے اللہ تعالی کی ذاتِ گرانی ان کی طرف سے آ رہی ہیں تو تعلیمات تو ایک ہی ہوں گی اقائد تو ایک ہی ہوں گے فرمایا کہ یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی ان تعلیمات کی ان اقائد کی جو پہلے سے تمہارے پاس موجود ہیں اچھا اس کا ایک اور مفہوم بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں توریت میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سب کو پورا کرنے والی ہے کہ اللہ کا رسول آئے گا تو اس شان سے آئے گا اور ایسے کتاب لے کر آئے گا تو یہ کتاب ان تمام نشانیوں کی جو پہلے سے توریت اور انجیل اور زبور میں لکھی ہوئی ہیں ان تمام نشانیوں کو پورا کرنے والی ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا اور کفار کی حالت یہ تھی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں سے یوں کہا کرتے تھے مشرقین سے اہل مدینہ سے کہ دیکھو اللہ کا رسول آنے والا اور تمہارا سارا سارا کفر تمہاری ساری گمراہی اللہ کے رسول آ کے ختم کرے گا اور ہم اللہ کے رسول کا ساتھ دیں گے اور تمہاری ساری خرابیوں کا اور تمہارا قلعہ کمہ کر دیں گے یہود نے اپنے ارد گرد پوری دنیا کو اس قدر درار کھا تھا اللہ کے آنے والے رسول سے کہ وہ آئے گا وہ فاتح ہوگا طور پر لکھا ہوا ہے فاتح عالم ہوگا وہ آئے گا وہ پوری دنیا میں انصاف قائم کر دے گا لکھا ہوا ہے وہ آئے گا وہ دس ہزار مقدس انسانوں کا نشکر لے کے آئے گا اور اللہ کے گھر کو بتوں سے پاک کر دے گا اس کے ہاتھ دہنے ہاتھ میں آتشی شریعت ہوگی اور وہ شریعت کو اس اللہ کے قانون کو پوری دنیا پہ نافذ یہ سب طوریت میں لکھا ہوا ہے اب یہ سب چیزیں وہ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگوں کو پڑ پڑ کے سناتے تھے اب مزے کی بات یہ جب حضور تشریف لے آئے تو ایک مسئلہ درپیش ہو گیا برا ہو اس قوم پرستی کا اس گروہی تاثب کا اب چونکہ ایک چلا آرہا تھا سلسلہ کی جتنے بھی انبیاء آ رہے تھے بہت بڑی لائن چلی آ رہی تھی انبیاء کی وہ سب بنی اسرائیل سے چلی آ رہی تھی یہاں آکے لائن کٹ گئی اور ایک نبی اللہ کا رسول بنی اسماعیل میں سے آ گیا اب وہ بے وقوف بھول گیا کہ خود توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا رسول جو کہ سب سے بڑی امت بنے گا وہ بنی اسماعیل میں سے ہوگا تو خود توریت میں لکھا ہوا یہ بھی بھول گیا بے وقوف اس گروہی تاثب میں میں نے مسجد حجاز میں وہ پچاس آیتیں پڑھی ہیں توریت اور انجیل سے جو صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر منتبق ہوتی ہیں ان میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ وہ آنے والا رسول بنی اسماعیل میں سے ہوگا حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہوگا اب اللہ میاں سے یہ غلطی ہوگئی نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ اپنا رسول ان یہودیوں میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسرائیل میں سے بھیجنے کی بجائے بنی اسماعیل میں سے بھیجنے یہود کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور وہ ہے نسل پرستی قومی تعصب نیشنلزم اب اس معاملے میں ایک بہت خوبصورت شہادت ملتی ہے اور وہ شہادت ہے سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ایک بہت بڑے یہودی سردار کی بیٹی تھی وہ عالم بھی تھا اور سیدہ سفیہ کا چچا بھی ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا اب سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے بعد میرا باپ اور میرا چچا دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں چوری چوری سن رہی تھی میرا چچا میرے والے سے پوچھتا ہے کہ یہ وہی ہے یہ وہی رسول ہے جس کا توریت میں ذکر ہے وہ کہتا ہے یار ہے تو وہی یہ ہے تو وہ پکا یقین ہے کہ یہ وہی شخص ہے جس کا توریت میں ذکر آیا ہے وہی اللہ کا رسول ہے حضور اکرمہ ہی اللہ کا رسول ہے اور یہ وہی ہے جس کا توریت میں ذکر ہے ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں پھر اب کیا ارادہ ہے وہ حضور اکرمہ ڈٹ کے مخالفت کریں گے ہماری قوم میں سے تھوڑی آیا ہے ہم اس کی پوری پوری مخالفت کریں گے یہ سیر ابن حشام میں سیدہ سفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول موجود ہے کہ میں نے اپنے باپ کو اور اپنے چچوں کو خود یہ کہتے ہوئے سنا یعنی اب ان کی مصیبت یہ تھی کہ لوگوں کو تو حضور سے ڈراتے رہے اللہ کا نبی آ رہا جب اللہ کا نبی آ گیا اور پتہ چلا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں بنی اسماعیل سے ہے تو ڈٹ کے مخالفت شروع کر دیں جب اللہ کا رسول ان کے پاس آ گیا اور انہوں نے اس کو پہچان بھی لیا اس کا انہوں نے کفر کیا انکار کیا ایسے کافروں پہ اللہ کی لانت ہوتی ہے بِعْسَمَشْتَرَوْ بِهِ انْفُسَهُمْ بری چیز تھی جس کے بدلے میں وہ بک گئے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کیا اپنی قومی سرداری اپنی نسلی برطری اپنا قومی تعصب اس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا آج آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں اب نام سناتے ہوئے مجھے تکلیف ہوگی میں نام نہیں لینا چاہتا اس لیے کہ وہ بہت مشہور آدمی ہے بات پرانی ہے میں کوئٹہ سے آ رہا تھا گاڑی میں سفر کر رہا تھا ایک سیاسی لیڈر ڈبے میں اپنی مجلس جمعہ بیٹھے تھے فرماتے ہیں کہ یہ کیا رشتہ ہے یار تم بھی پاکستانی ہم بھی پاکستانی میں آج پاکستان کی سرحد کراس کر جاتا ہوں افغانستان چلے جاتا ہوں میں نے ساری پاکستانیت ختم ہوئی کتنا کمزور رشتہ ہے پاکستانی پاکستانی بھائی بھائی کیا ہے یہ رشتہ پھر فرماتے ہیں کہ اور اس سے بھی زیادہ کمزور رشتہ یہ ہے کہ مسلمان مسلمان بھائی بھائی میں ابھی کہتا ہوں کہ میں مسلمان نہیں ہوں ایک سیکنڈ میں رشتہ ٹوٹ گیا کوئی رشتہ ہے یہ ہاں ایک رشتہ مضبوط ہے میں اچکزئی ہوں اب میں اچکزئی نہ رہنا چاہوں تو یہ میرے بس میں نہیں ہے یہ تو ہو گیا یہ پکا رشتہ ہے تو میں سنتا رہا ہوں کی بات جاتا ہے میں نے کہا خان صاحب ایک بات بتائیں لگتا یوں ہے کہ یہ اچکزئی بنانے کی جو گستاخی کی ہے یہ اسلام نے کی ہے آپ کے ساتھ میں نے کہا اچکزئی بننے کا اسلام سے کیا تعلق ہے میں نے کہا جی وہ ایک بولی صاحب آگئے ہوں گے اللہ رسول کا نام لے کے انہوں نے آپ کی والدہ کو ایک ایسے والد کے ساتھ نکاح کے رشتے میں باندھیا جو اتفاق سے اچکزئی تھا اگر وہ نکاح نہ ہوتا اور وہ اسلام کے رشتے سے آپ کا نکاح نہ پڑھاتا اور آپ کی والدہ کے پاس اچکزئی بھی آتا پتھان بھی آتا راجبوت بھی آتا سارے ہی مزے اڑانے کے لئے آ جاتے تو آج آپ اپنے آپ کو اچکزئی نہ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے بعد نہیں بولا ہوں میں نے کہا آپ کو یہ اچکزئی بنانے کی جوستاخی اسلام نے کی ہے اس لئے تم جو کچھ بھی ہو اسلام کی وجہ سے ہو اور نمبر دو تم جو کچھ بھی ہو پاکستان کی وجہ سے ہو جس کا تم انکار کر رہے ہیں آج اگر ہندوستان کا لالہ یہاں موجود ہوتا تو آپ سیاسی لیڈر نہ ہوتے آپ لالہ جی کے برطند ہو رہے ہوتے ہیں یہ ایک قومی تعصب ہوتا ہے اور یہ یہود کی صفت ہے اور جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آ جائے سمجھ لیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے یہود کی صفت ان لوگوں میں رکھی ہوئی ہے بے سمجھت رو بہی انفسا ہوں اور بری ہے وہ بات جس پہ انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ کہ اللہ نے جو نازل کیا اس پہ یہ اس کا انہوں نے کفر کیا بغیاً سرکشی کرتے ہوئے اَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَعُمْ مِنْ عِبَادِهِ اللہ کے اس حکم کی سرکشی کر رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہے نبوت دے دے جس قوم سے چاہے نبوت دے دے جس علاقے سے چاہے نبوت دے دے یہ تو اللہ کی مرجع کی بات ہے کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے نواز دے یہ فیصلہ کرنے والے تم کون ہوتے ہو فَبَعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ اللہ کے غذب پہ اور غذب کماتے چلے گئے وَلِلْكَافِرِينَ عَضَابٌ مُحِين کفار کے لیے بہت زلت دینے والا عذاب ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ عَامِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهِ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ اس چیز میں جو اللہ نے نازل فرمائی یعنی قرآن مجید قَالُو جواب دیتے ہیں نُؤْمِنُوا بِمَا أَنزِلَ عَلَيْنَا بھئی ہم پہ جو کلام نازل ہوا تھا ہم اس میں ایمان لا چکے ہیں یعنی توریت پہ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ اور اس کے علاوہ ہر چیز کا وہ کفر کرتے ہیں وَهُوَ الْحَقُ مُسَدِّقَ لِمَا مَا هُمْ حالانکہ وہ حق ہے جو اس بات کی تصدیق کرنے والا ہے جو توریت کی شکل میں پہلے سے ان کے پاس موجود ہے بات یہ ہے یہاں پھر ایک نفسیاتی مسئلہ ہے یہود کا مسئلہ یہ تھا کہ ہم اہلِ حق ہیں اور ہمارا گروہ ہماری قوم ہمارے علماء ہمارے پیر صاحبان احبار یہ اہلِ حق ہیں جو ہمارے گروہ میں آ گیا وہ حق میں سے اور جو ہمارے گروہ سے باہر ہے وہ حق سے باہر ہے یعنی یوں سمجھ لیجے کہ ایک خاص قسم کی قومی اسبیت کو گروہ پرستی کو نسل پرستی کو انہوں نے حق پرستی کے ہممانی قرار دے دیا تھا یہ جو یہود کے ساتھ جو متعلق ہو جائے وہ تو اہلِ حق میں سے ہے اور جو ان کے ساتھ متعلق نہیں ہے خواہ وہ اللہ کا رسول ہی کیوں نہ آ جائے اس کا حق سے کوئی واسطہ نہیں عزیزانِ گرامی برا نہ منائیے گا فرقہ واریت کی بنیاد بھی یہی ہوا کرتی ہے کہ ہمارے حضرت صاحب کے ساتھ جو متعلق ہے وہ تو حق پر ہے اور جس نے ہمارے حضرت صاحب سے ذرا سا اختلاف کر لیا وہ سیدھا جہنمی ہے اس کی ساری کی ساری خدمات جو ہیں وہ نہ کارا ہے یہ ایک گروہیت ہوتی ہے گروہ پرستی ہوتی ہے اور یہی فرقہ واریت کی بنیاد ہوتی ہے قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ لِمَ تَقْتُلُونَ اَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلِ ان کنتم مؤمنین تم بڑے سچے ہو اپنے ایمان پہ کہ توریت پہ ایمان لائے ہوئے ہو اپنے انبیاء پہ ایمان لائے ہوئے ہو اور تمہیں کسی اب نئے نبی کی اور نئی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اس تحریف شدہ کتاب کے بدلے میں تو جارا اتنی سی بات بتاؤ تمہارا ریکارڈ کیا ہے تم نے اب تک اپنی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے تم نے اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے کتنے انبیاء کو تم قتل کر چکے ہو ریکارڈ کیا ہے تمہارا تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے تم نے ان کے جیتے جی تم نے بچڑے کو خدا بنا لیا من بعد ہی وانتم ظالمون اور تم بڑے ظالم لوگ ہو وَإِذَا أَخَدْنَا مِتَاقَكُمْ اور وہ وقت یار کرو جب ہم نے تم سے اہد لیا وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ اَتْتُورِ اور اہد لیتے ہوئے ہم نے تم میں خوف پیدا کرنے کے لئے اللہ کا در پیدا کرنے کے لئے نیک نیت کی اور اخلاص پیدا کرنے کے لئے ہم نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا کہ کوہِ تُور تمہیں ایسا لگا جیسا کہ تمہارے اوپر آ گیا ہے گر جائے گا تم پاہر کی نیچے دب جاؤ گے اس وقت ہم نے تم سے اہد لیا خُذُو مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةِ وَاسْمَعُو اہد لیتے ہوئے ہم نے تم سے یہ کہا کہ دیکھو یہ ہم تمہیں تعلیم دے رہے ہیں اس تعلیم کو ذرا طاقت سے پکڑو اور طاقت سے نافذ کرو وَاسْمَعُو اور بات کو غور سے سنو قَالُو میں جواب دیا سَمِعَنَاكُمْ میں سن لیا وَعَسَئِنَاكُمْ اور ہم نے نافرمانی کر دی عزیزانِ غرامی یہ قرآنِ وجید کا پھر ایک عزاز ہے زبان سے انہوں نے یوں نہیں کہا ہوگا اللہ کے رسول کو یا اللہ کے سامنے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہم نے سن لی آپ کی بات اور ہم نافرمانی کریں گے نہیں زبان سے تو انہوں نے یہی کہا ہوگا سَمِعْنَا وَعَتَعْنَا ہم نے سن لی اور ہم اطاعت کریں گے یہ عصی نہ کیا ہے کہ ہم نے نافرمانی کی یہ بزبانِ حال ہے کہ زبان سے تو تم سمِعْنَا وَعَتَعْنَا کہتے رہے کہ جی ہاں سم وطاعت جناب بلکل سر آنکھوں پہ جناب آپ کی وفاداری ہے آپ کا پیار آپ کا عشق دعوے تو تم عشقِ رسول کے کرتے رہے دعوے تو تم عمل کے کرتے رہے ایمان کے کرتے رہے لیکن حال تمہارا یہ تھا زندگی ساری کی ساری تمہاری یہ تھی کہ تم زبانِ حال سے یہ کہہ رہے تھے عصینا ہم نے ڈٹکنا فرمانی کی وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِزْلِ اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت اُڑیل دی گئی یہ گائے کی محبت یہ بچڑے کی محبت یہ گائے کی پوجہ یہ گائے کا پیشاب اور صبح ہی صبح اس کا ناشتہ میں نے سعودی عرب میں ایک ہندو جوان سے پہنچا میں نے کہا یار تم آتو گئے ہو تو وہ ناشتے کا کیا کرتے ہو وہ کیسے کرتے ہو تو گائے تو یہاں نہیں ملتی نہیں صبح صبح اس کا پیشاب ملتا ہے تو اس نے کہا جی ہم وہ ہندوستان سے سکھا کے لئے آئے ہیں اس کو پاودر اس کو پاودر بنا یہ اس نے مجھے خود بتایا اس نے کہا وہاں سے پاودر بنا کے لئے آتے ہیں اور وہ تھوڑا سا صبح صبح ہم موز اس کے بغیر تو دن نہیں گزارا جا سکھا اور میں نے کہا پھر وہ بتوں کا کیا کرتے ہو پوجہ میں نے کہا پوجہ کا کیا کرتے ہو کہلنے کہ وہ ہم چھوٹے چھوٹے بت ہم موز اس کے ہم نے بنوائے ہوئے ہیں کیا کہتے ہیں وہ ربڑ کیا ہوتے ہیں سیلولائیڈ وہ کہلنے کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ جیب میں رکھتے ہیں ہم اس سے ہم اپنے کام نکال لیں ہوتے ہیں پوجہ بھی ہم کر لیے ہیں تو عزیزانِ گرامی یہ گائے کی پوجہ یہ گائے کا صوبہ ہی صوبہ پہ شاب پینا اس کے گوبر پہ ماتھا تیکنا اور اس کا تقدس یہ پورانی بات لگ رہی ہے اور یہ حضرت موسیٰ کی زمانے میں ادھر حضرت موسیٰ کوہتور پہ گئے اور ادھر یار لوگوں نے وہ ایک بچھڑا بنایا اور اس کو اپنا خدا قرار دے دیا یہ گو ماتھا کی بیماری ہے کوئی نئی نہیں ہے یہ بہت پرانی ہے اور لگتا ہے کہ یہ مصریوں میں ہندوستان کے راستے سے کہیں سے آئی ہوگی یا ہندوستان میں مصریوں کے راستے سے آئی ہوگی مرل یہ ایک پرانی بیماری ہے اور یہ گائے کی محبت اور بچھڑے کی محبت بمایا یہ تو تمہارے دلوں میں اڑیل بھی گئی تھی کسی نہ کسی بہانے تم گائے کی پوجا کرتے تھے تم کسی نہ کسی بہانے تم یہ بچھڑے کی پوجا کرتے تھے حالانکہ اللہ کا نبی اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود تھا عزیزانِ گرامی ایک بات میں آئے گی تو بہت آگے لیکن آج ہی بتائے دیتا ہوں ہوا یوں کہ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام جب کوہِ تور پہ گئے اپنے بعض ساتھیوں کو لے کے اور یہ ان کو ٹین کمانڈمنٹس ملیں تو ان چالیس دنوں میں یار لوگوں نے بچھڑا بنایا اور اس کی عبادت شروع کر دی اور ایک سامری تھا مہت بڑا ڈبا پیر تھا وہ اس نے ایسی چمتکار دکھائی وہاں پہ ایسی چٹاک پٹاک قسم کی اس نے حرکتیں دکھائیں اس بچھڑے کے راستے سے اس کو دیکھو آرام آگیا یہ شفاہ ہو گئی اس کو یہ بیمار تھا اس کو یہ اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی دیکھو اس کی اولاد ہو گئی یہ ان کا میڈیا بڑا مضبوط ہوتا ان پیروں کا سامری کا سارا جو لگتا ہے نا مجھے میں نے غور سے پڑھا ہے اس کی سارا میکنزم جو تھا وہ میڈیا تھا ایک خبر پھیلا دی وہ دیکھو فلاں آج بھی اس کی اولاد نہیں ہوتی تھی نا وہ آیا اسے بچھڑے کے سامنے یہ چڑھان چڑھوایا اس نے اس نے ماتھا ٹیک رہا اس کو اللہ نے بیٹا دے لیا وہ فلاں بیمار تھا دیکھو وہ ٹھیک ہو گیا ایک پورا اخبار کا ایک میتھولوجی کا ایک میکنزم ہوتا ہے لوگ خبریں پھیلاتے ہیں اور ان کو اس کے لئے ٹھیک ٹھاک پیمنٹ کی جاتی ہے یوں ایک حضرت صاحب نمودار ہوتے ہیں کہ ایسے نہیں بن جاتا ہے سارے کے سارا کھڑا یہ ایک پورا میکنزم ہوتا ہے شیعاتین کا سامری نے یہی کیا اس نے ایک پورا میکنزم کھڑا کر دیا بچڑے کے بارے میں اس نے خبریں پھیلا دی وہ یہاں سے بیٹا ملے گا یہاں سے رزق ملے گا یہاں سے شفاہ ملے گی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچارے آئے دیکھا کے آگے اللہ کو اسے دکھرنے والے تو کم رہ گئے ہیں وہاں کی ساری بچڑے کا تواف ہو رہا ہے اسی کی پوزہ ہو رہی ہے اب آکے انہوں نے حضرت حارون کی پیٹائی شروع کر دی غصے میں آکے آدمی جلالی تھے حضرت حارون اپنے بھائی کو انہوں نے حلیقہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے مارنا شروع کر دی اس لیے میں تمہیں اپنا نائب بنا کے گیا تھا کہ میں جب واپس آؤں تو توحید ہی ختم ہو جائے اور بچڑا گوسالہ پرستی شروع ہو جائے بچڑے کی پوجہ ہو جائے اب یہاں ایک جملہ آتا ہے قرآن مجید میں عزیز آنِ گرانی آج اس جملے پہ آپ کو غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں حضرت حارون کہتے ہیں کہ یبنا امہ میری ماں کے بیٹے لا تأخذ بے لحیتی ولا بے رأسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ایک ہاتھ تو آنجر آپ کی داڑھی میں اور کھوہ ہوگا اور ایک ہاتھ سے بال نوچ رہے ہوں گے اور جھٹکے دے رہے ہوں گے یہ پتہ چلتا ہے لا تأخذ بے لحیتی ولا بے رأسی میری داڑھی سے اور میرے سر سے مجھے نہ پکڑ انہی خشید میں اس بات سے ڈر گیا تھا ان تقولا کہ تو ہی مجھے کہے گا فرقت بین بنی اسرائیل کہ تو نے بنی اسرائیل کو شرقہ شرقہ بنا دیا وَلَمْ تَرْخُ بْقَوْلِ اور میرے قول کا انتظار نہیں کیا عزیزانِ گرامی اس آیت پہ ذرا غور کریں اللہ کا ایک نبی اپنی قوم کو دیکھتا ہے اپنے بھائی کی قوم کو دیکھتا ہے کہ وہ گسالہ پرستی کر رہے ہیں کھلا کھلا شرق کر رہے ہیں بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں وہ ان کو روکتا ہے وہ ان کو سمجھاتا ہے لیکن ان کو امت سے خارج نہیں کرتا ان کے خلاف تشدد نہیں کرتا ان کے خلاف فتوے بازی نہیں کرتا صرف بات سمجھا کے خاموش ہو جاتا کس لیے کہتا ہے نیخشی تو ان تقولا فرقتا بین بنی میں اس بات سے در گیا تھا کہ تو ہی مجھے کل آکے کہے گا کہ بنی اسرائیل کو تُو نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بنی اسرائیل کو تُو نے فرقہ فرقہ بنا دیا پتہ یہ جلا کہ اللہ کا نبی شرق کو برداشت کر لیتا ہے بچڑے کی پوجہ کو برداشت کر لیتا ہے لیکن قوم کو ٹکڑے ٹکڑے فرقے فرقے بنانے پہ تیار نہیں ہوتا اے کاش اس بات پہ ہم کبھی غور کر لیتا اور پجا یہ یعنی میں نے دیکھا یعنی یہ واقعہ میرے سامنے نہیں ہوا لیکن میں اس زمانے میں وہی تھا شکرگر کی سب سے بڑی جامعہ مسجد میں ایک بچارہ قسمت کا مارا دوسرے فرقے کا آدمی آ گیا اس نے نماز پڑھ بھی تو امام صاحب نے خطیب صاحب نے حکم دیا دو آدمی آئے اس کو سجدے کے عالم سے اٹھایا ایک آدمی نے اس کو پیشے پاؤں سے ٹانگوں سے پکڑا ایک نے ہاتھوں سے پکڑا اس کو جناب گسیر تک ہوئے لے گیا مسجد سے باہر پھینک دیا اور پھر مسجد کو دھویا اللہ کے بندو اگر مسجد نبوی میں نجران کے عیسائی آ جاتے ہیں اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ہی ٹھہرنے کا حکم دے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اپنے طریقے سے اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر لیں اور اللہ کا رسول ان کو عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ان کے عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو تمہیں کچھ تو شرم آنی چاہیے بلکل ہی ڈھیٹ اور بے شرم ہو گئے اور مسجدوں پہ نام لکھے ہوئے ہیں فرقوں کے اور اب تو اعلانات ہوتے ہیں کہ اس فرقے کے علاوہ کوئی عور صاحب تکلیف نہ فرمائے ایک سینئر ڈاکٹر کے ہاں میں پرسوں گیا خاجہ صادق حسین صاحب کی اشاہ پڑھنے کے میں نے کہا سا یہ مسجد ہے کہ اس مسجد ہے میرا داخلہ ممنوع ہے میں نے کہا کیوں کہلنے کہ وہ چھے رمضان کی بات ہے کہ میں نے مجھے مولی صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا وہ نے جب وہ عبدالین کہا میں نے اونچی آواز سے آمین کہہ دیا وہ جس نے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد دھون لے وہ جس نے اونچی آواز سے آمین کہا ہے وہ کوئی اور مسجد دھون لے عزیزانِ گرانی سوائے اس کے میں اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ شرم تم کو مگر نہیں تم نے نہ اللہ کے قرآن کو پڑھا ہے نہ حضور کی صیرت کو سمجھا ہے اللہ کا رسول تو عیسائیوں کو مسجد نبی میں عیسائی مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت دیتے ہیں اور تم آمین بالجہر کی اجازت نہیں دیتے ہو تم ذرہ ذرہ سے اختلاف لوگوں کو مسجد سے اٹھا کے باہر پھینکتے ہو قل انکانت لکم الدار الآخرة عِند اللہ خالصتا من دول الناس فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ انکنتم صادقین اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ اگر دار آخرت تمہارے لیے ہے اللہ کے ہاں اور سب لوگوں کے لیے دار آخرت نہیں صرف تمہارے لیے ہے تو پھر ایک کام کرو فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ پھر موت کی تمنا کا اظہار کرو اللہ کا یہ رسول بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے کہو کہ دار آخرت ہمارے لیے ہے مرتے ہی ہم سیدھ جنت میں سے لے جائیں گے ہمیں جنت چاہیے ہمیں موت چاہیے اللہ کا رسول آمین کہے گا سودا قبول ہے اللہ کے رسول کے سامنے صرف یہ کہہ دو کہ ہمیں موت عطا ہو زبان سے کہہ دو کبھی ایسا نہیں کہیں گے ایک تو اس لیے کہ جانتے ہیں کہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے وہ اللہ کا رسول ہے ہم نے موت سے کہہ دیا اس نے آمین کہہ دیا تو یہیں ڈھیر ہو جائیں گے یہ بھی پتا ہے انہیں جناران کے عیسائی بھی آئے ان کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت مباحلہ دی مباحلہ یہ ہوتا ہے کہ دو گروہ ہیں اللہ کا رسول ہے اور اللہ کا رسول جو ہے سامنے والی لوگوں سے کہتا ہے کہ آؤ دعا کرتے ہیں کہ ہم دونوں میں جو حق پر ہے اللہ اس کی مدد کرے اور جو حق پر نہیں ہے اللہ اپنا قہر اس پر نازل کرے یہ اللہ کا رسول یہ دعوت دیتا ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول کو یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ بھاگ جائیں گے یہ دعوت مباحلہ قبول نہیں کریں گے یہاں پہ بھی یہ دعوت مباحلہ ہے کہ اچھا بھئی تم اپنا اللہ و احباؤہو اللہ کے بیٹے ہو اللہ کے محبوب ہو دار آخرت شارہ تمہارے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں جنت فردوس تمہارے لیے ادھر تمہاری جان نکلی ادھر سیدھر تم جنت فردوس میں چلے جاؤگے تو آؤ تمہیں جنت فردوس پہنچاتے ہیں تم اللہ کے رسول کے مقصام نے موت کی تمنا کا اظہار کر دو صرف زبان سے کہہ دو کہ اے اللہ ہمیں موت عطا فرما دے پھر جب کوئی تماشا کیا ہوتا فَتَمَنَّهُ الْمَوْتِ موت کی تمنا کرو انکن تم صادقین اگر تم سچے ہو وَلَنْ يَتَمَنَّهُ آبَدًا بِمَا قَدْدَمَتْ اَعْدِهِ وہ موت کی تمنا کا اظہار کبھی نہیں کریں گے بِمَا قَدْدَمَتْ اَعْدِهِمْ اس وجہ سے کہ ان کے ہاتھوں نے ان کیا کیا آمال آگے بھیجے ہوئے ہیں ان کو پتہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کا حشر کیا ہوا ان آمال کی وجہ سے اس لیے موت کی تمنا کا اظہار نہیں کریں گے وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَسَ النَّاسِ عَلَىٰ آپ انہیں اس حالت میں دیکھیں کہ زندگی کی سب سے زیادہ یہ حرص رکھنے والے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَقُوا اور ان کی حرص جو ہے زندگی کی مشرقین سے بھی زیادہ ہے يَوَدُّ أَحْدُهُمْ ان میں سر شخص یہ چاہتا ہے لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةً کہ اس کو ہزار سال کی زندگی ملے وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابُ اور یہ لمبی زندگی ان کو عذاب سے بچا تو نہیں سکے گی آخر کار تو مرنا ہے اور آخر کار تو اللہ کے قابو میں آنا ہے وَاللَّهُ بَصِّرُمْ بِمَا يَعْمَلُونَ اور اللہ تعالی خوب دیکھ رہا ہے جو یہ کر رہے ہیں قُل من کان عدوا لجبریل فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًا وَبُشْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے من کان عدوا جو دشمن ہو لجبریل جبریل کا فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ تو جبریل نے تو اللہ کا یہ کلام آپ کے قلب پہ نازل کیا ہے اللہ کے حکم سے اور یہ کلام کیا ہے مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں آئیں ہیں سب کی تصدیق کرنے والا ہے وَهُدًا اور یہ ہدایت ہے وَبُشْرًا اور خوشخبری ہے للمؤمنین مُؤمنین کے لئے مَنْ كَانَ عَدُوًا لِلَّهُ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلِ وَمِيْكَالِ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ جو شخص دشمن ہو اللہ کا ملائکہ کا رسولوں کا جبریل کا میکائیل کا تو اللہ تعالیٰ ان تمام کفار کا دشمن ہے بات یہ ہے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ کے کلام کو آپ نہیں مانتے اللہ کے رسول کو آپ نہیں مانتے تو گویا آپ نے اللہ کی دشمنی اختیار کی تمام رسولوں کی دشمنی اختیار کی تمام ملائکہ کی دشمنی اختیار کی حضرت جبریل کو حضرت میکائیل کو اپنا دشمن بنایا اور گویا کہ تم نے پورے نظام خدرت کو اپنے خلاف پہرا لیا یہ کیا ہے یہ پورے کا پورا ایک نظام خدرت ہے جو اسلام کی شکل میں آپ کو بتایا اور سکھایا جا رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ہم نے آن کے پاس کھلی کھلی نشانیاں بھیجی ہیں وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ اور ان نشانیوں کا انکار تو صرف وہی لوگ کریں گے جو فاسق ہیں یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی یہ جو فسق ہے نافرمانی ہے یہ کفر کا سبب بن جاتی ہے فسق وہ نافرمانی ہے جو انسان چھپ چھپ کے کرے فضور وہ نافرمانی ہے جو انسان کھل لم کھلا کرے فضور تو بہت بڑی بات ہے فسق کے بارے میں بتایا کہ یہ لوگ کفر اس لیے کر رہے تھے کہ یہ فاسق ہے فسق میں مبتلا ہے دیکھیں اس کی ایک آپ کو نشانی بتاتا ہوں ہم آگے چل کے پڑھیں گے سورہ آل عمران میں فرمائے کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر دیکھیں اب دریا آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس دریا کے ذریعے تمہاری آزمائش کرے گا کیسے آزمائش ہوگی فرمائے دیکھو اس دریا پیسے اس نہر پیسے گزر جاؤ اور اس کا پانی نہ پیو بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو ایک آج بھونٹ پیرو بس زیادہ پانی نہیں پینا اب پانی ہی تو تھا نا لیکن انہوں نے پانی پی لیا اب پانی پینے کے بارے بعد نتیجہ کیا نکلا فرمائے لا تا قتلنا اليوم بجالوت ہم میں اب یہ تالوت کا لشکر جا رہا ہے جس میں حضرت دعوت بھی ہیں اللہ کا نبی بھی ان کے اندر موجود ہے لشکر سے یہ کہا گیا کہ اس دریہ سے پانی نہیں پینا بہت پیاس لگی ہوئی ہے تو بس ایک آج بھونٹ زیادہ نہیں یار لوگوں نے غٹا غٹ پانی پی لیا پیٹ بھر لیا اب جو پانی پی لیا اور جنگ کا موقع آ گیا تو کہتے ہیں لا تا قتلنا اليوم بجالوت جالوت کے مقابلے میں لڑنے کی اب ہم میں طاقت نہیں ہے اوہ یا تھوڑے دیر پہلے تک تو یہ طاقت موجود تھی یہ طاقت کہاں چلی گئی اب یہ بے ہمتی بے طاقتی کیوں آ گئی اس فسق کی وجہ سے اس پانی پی لینے کی وجہ سے نیکی کی طاقت ختم ہو گئی نیکی کی توفیق ختم ہو گئی جہاد کا جذبہ ہی سارا مر گیا یہ ہے فسق کہ اگر آدمی فسق میں مبتلا ہو جائے تو نیکی کا جذبہ سرج پڑ جاتا ہے ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اور انسان بعض حالات میں کفر کا شکار ہو جائے تو فرمایا یہ اس لیے کفر کا شکار ہوئے کہ یہ فاسدین تھے اور جب کبھی لوگوں نے کوئی اہد کیا تو اس اہد کو ان میں سے دوسرے فریق نے پھینک دیا نظر انداز کر دیا اور ان میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایمان نہیں لگتے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عَنْدِ اللَّهِ جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے رسول آگیا مصدق لما معاہم اور وہ انہی کی پاس کی تعلیمات کی تصدیق کرنے والا نَبْدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ذَهُورِهِمْ قَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اب عزیزانِ گرامی ذرا سا سینسٹیو حصہ شروع ہو رہا ہے حساس تھوڑا سا آئینہ اب ذرا دیکھنے کی حمت کیجئے ہوا یوں کہ فرماتے ہیں جب اللہ کا رسول آگیا کتاب لے کے آیا ایسی کتاب جو ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے نَبْدَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ عُوْتُ الْكِتَابَ کتاب اللہِ وَرَاءَ ذَهُورِهِمْ تو ان کے ایک فریق نے اللہ کی کتاب کو پسے پشت ڈال دیا کس کتاب کو خود اپنی کتاب کو توریت کو پسے پشت ڈال دیا اب گفتگو ہوتی ہے توریت کا حوالہ دیا جاتا ہے ماننے کو تیار نہیں ہے توریت کھولنے کو تیار نہیں ہے توریت کو خود بنیاد بنانے کو تیار نہیں ہے خود اسی توریت کو جس پہ ایمان کا دعویٰ ہے پسے پشت ڈال دیا قَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ گویا کہ اس توریت کو وہ جانتے ہی نہیں ہیں اور کیا کیا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ توریت کو پسے پشت ڈال دیا اور کیا چیز اختیار کر لی ساری محنت ساری مشقت ساری ریاضت ساری تپسیہ کس چیز میں ہونے لگی وَاتَّبَعُوا انہوں نے اتباع کیا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ جس کی جس کا چرچہ شیاطین کیا کرتے تھے عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ حضرت سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کے زمانے میں وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانِ حضرت سلیمان نے یہ کفر نہیں کیا تھا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا یہ شیطان تھے جنہوں نے کفر اختیار کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْر کونسا کفر اختیار کیا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے کفر کس کو کہا جا رہا ہے جی ہائے ہائے اگرہ قرآن کو غور سے پڑھ لیں کس چیز کو وَمَا کَفَرَ سُلَيْمَانِ سُلَيْمَانِ نے یہ کفر نہیں کیا کونسا کفر نہیں کیا مَا تَطْلُ شَيَاطِينَ جو شیاطین جس کا چرچہ کیا کرتے تھے کس چیز کا شیاطین چرچہ کیا کرتے تھے يُعَلِّمُونَ النَّاسَ الصِّحْر لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے دیکھیں قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ یہ جادو جو ہے یہ سحر یہ تعویز یہ ٹونہ یہ ٹوٹکا یہ کفر ہے اور ہم جو شخص جتنے بڑے تعویز دیتا ہے اس کو اتنا بڑا پہنچا ہوا بزرگ کہتے ہیں اب ذرا اس آئینے کو جارا غور سے دیکھئے وَمَا اُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِ الْحَارُوتَ وَمَارُوتَ سحر کے دو ذرائے ایک تو شیعتین کی طرف سے یہ سحر لوگوں کو سکھایا گیا دوسرا دو فرشتوں کو اللہ نے آزمائش کا ذریعہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا انہوں نے بھی لوگوں کو یہی سحر سکھانا شروع کر دیا ایک کا نام حاروت اور دوسرے کا نام ماروت تھا وَمَا يُعْلِمَانِ مِنْ اَحَدٍ اور جس کو بھی وہ سحر سکھاتے جادو سکھاتے حَتَّى يَقُولَا ان کو بتا دیتے تھے اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةَ مِنْا اللَّهِ نے ہمیں اس دنیا میں بطور فتنے کے بھیجا ہے ہم تو اس دنیا میں فتنے کے طور پہ آگئے ہیں آزمائش کے طور پہ آگئے ہیں اس میں ہماری بھی آزمائش ہے تمہاری بھی آزمائش ہم سے یاری تو گانٹ رہے ہو ہماری مجلس میں تو آ رہے ہو مگر اتنا یاد رکھنا کہ ہم سراپا فتنہ ہیں آزمائش ہیں امتحان ہیں اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةَ ہمارا وجود تو ایک امتحان ہے فتنہ ہے فَلَا تَقْفُر یہ کفر تم اختیار نہ کرنا کونسا کفر جی پھر جادت کی بات یہ جادو کو تم اختیار نہ کرنا یہ ہمارے علم میں تو ہے شیعاتین بھی تمہیں پڑھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی اس کا علم ہے اور عزیزہ نے گرامی یہ جو تو آپ دیواروں میں لکھتے ہیں نا کہ جادو کی کارٹ کے محب سب سے بڑے بدماش یہی ہیں یہی ہیں اصل یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہم جادو کرتے ہیں نہیں ہم جادو کی کارٹ کرتے ہیں یہی بدماش ہے یہ جن کی اخبارات میں اشتہارات آتے ہیں آپ پشاور سے گاڑی میں بیٹھئیے کراچی تک چلے جائیے پتہ چلے گا کہ پاکستان کی آدھی آبادی نامرد ہے اور آدھی آبادی جو ہے سہرزدہ ہے اشتہاراتوں اور سے پڑھئیے یہاں تو جادو کی کارٹ کی ضرورت ہے ان کو یا شادی سے پہلے اور شادی سے بعد کی معاملات کی ضرورت ہے ان کو اور کچھ ہے ہی نہیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس ساری قوم کا نہ معیشت کا مسئلہ ہے نہ نفاظ شریعت کا مسئلہ ہے نہ صحیح قیادت کا مسئلہ ہے دو ہی مسئلے ہیں یا آدھی قوم نامرد ہو چکی ہے اور یا آدھی قوم جو ہے وہ سہرزدہ ہو چکی ہے ان کو جادو کے کارٹ کی ضرورت ہے یہ کیا ہے یہ کفر ہے اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الساحر کو جادو کرنے والے کو فورا قتل کر دینا چاہیے اور اس کو توبہ کرنے کی محلت نہیں دینی چاہیے عزیزانِ گرامی کافر کو مشرق کو بے دین کو بدکار کو ہر ایک کو توبہ کرنے کی محلت ہے سوائے پیرسائی کے جن کا کام اور بعض لوگوں نے چھپوا رکھے ہیں پرنٹ کیے ہوئے اعتابیس بعض لوگوں نے اس کی مہریں بنوا رکھی ہیں اور ایک تماشاہ عوام کا ٹوٹے پڑتے ہیں ان کی طرف یہاں پہ بھی یہی نقشہ کھینچہ جا رہا ہے کہ وہ فرشتے روک رہے ہیں کہ دیکھو بھئی اس طرف مت آؤ یہ شیاطین جو سحر سکھا رہے ہیں ہمارے پاس بھی یہ ہے دیکھو مت سیکھو اس کو مت کرو یہ فتنہ ہے کفر میں مبتلا مت ہو لیکن کیا ہوا اور پھر کیا ہوتا ہے فَيَتْعَلَّمُ اب دیکھا آگے جو سحر کی تعریف آ رہی ہے کہ سحر کیا ہوتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے عزیزانِ گرامی اس کو ذرا غور سے سنیں فَيَتْعَلَّمُونَ مِنْهُمَا اور یہ لوگ سیکھتے تھے حارود سے اور مارود سے جادو سیکھتے تھے شیاطین سے جادو سیکھتے تھے اور اس میں کیا کارستانیاں ہوتی تھی مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَّوْجِهِ میاں بیوی کی آپس میں جدائی ڈلوا دیتے تھے فَتْعَلَّا تَعْویز دیا اور میاں بیوی کی جدائی ہو گئی تلاف ہو گئی لوگوں میں آپس میں جدائی ڈلوا دی لوگوں کا آپس میں بانٹ دیا یہ سہر ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّنَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اور ایسا نہیں ہے کہ یہ جادوگر جو ہے یہ ساہر جو ہے یہ اپنی طاقت سے کچھ کر لے ایسا نہیں ہے ہوتا اللہ کے اذن سے ہی ہے کوئی شخص کسی کو چاپو مار دیتا ہے کوئی شخص کسی پر فائر کر دیتا ہے وہ تا اللہ کے ہی اذن سے ہے اسی کا ہی بنایا ہوا ایک نظام ہے لیکن سارے کا سارا گناہ جو ہے اسی عدی کے فقہاں نے ایک بات لکھی ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیں کوئی شخص کسی پر سہر کرتا ہے اور سہر کے نتیجے میں وہ شخص بیمار پڑ جاتا ہے اور اس بیماری کے نتیجے میں وہ شخص مر جاتا ہے تو اس ساہر کو قاتل شمار کیا جائے اور اس کو وہی سزا دی جائے گی جو قاتل کو شریعت میں دی جاتی ہے فمایا یہ نقصان اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں پہنچاتے ہیں یہ کوئی قادر مطلق نہیں بن جاتے ہیں یہ ہوتا اللہ کی مرضی سے ہے جیسے کوئی قاتل کسی کو قتل کرتا ہے کوئی ڈاکو کسی کی گھر ڈاکا ڈالتا ہے کوئی چور کسی کی گھر چوری کرتا ہے تو وہ کوئی قادر مطلق نہیں ہوتا اس کو اللہ کی طرح سے ایک مولد دی گئی ہے اس مولد سے وہ ناجاج فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے یہ سہر بھی ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی قدرت ہوتی ہے ایسا نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہی حکم سے ہے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے وَمَا وَيَتَعْلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ یہ جادو جو سیکھتے ہیں یہ اصل میں ان کو نقصان دیتا ہے نفع نہیں دیتا جادوگر کو بھی جادو کرنے والے کو بھی جادو تونے ٹوٹ کے کروانے والے کو بھی کبھی نفع نہیں ہوتا ہے ہمیشہ نقصان ہوتا ہے قرآن مجید میں ایک جگہ فرمایا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ عَتَعْلُ جادوگر کہیں سے بھی کسی رنگ میں بھی کسی شکل میں بھی آئے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا اس کا انجام جو ہے بربادی اور ناکامی ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا اور ان لوگوں کو پتا تھا لَمَنِشْتَرَاهُ جو یہ خرید رہے ہیں جو اپنا رہے ہیں اس جادو کی شکل میں مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقِ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے آخرت میں سوائے بدنصیبی کے انہیں کچھ نہیں ملے گا وَلَا بِعْسَمَا شَرَوْ بِهِ انفُسَهُمْ اور بہت بری چیز ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دانا خود فروشی کی بک گئے لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُواْ اے کاش وہ اس بات کو جانتے وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُواْ اب پھر ان الفاظ پر غور کیجئے اگر یہ لوگ ایمان لائے ہوئے ہوتے ہیں کون لوگ جادو اختیار کرنے والے ہیں معلوم ہے ایمان بھی نہیں ہے والتقو اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے معلوم ہوا کہ یہ تعویز تونے ٹوٹ کے کرنے والے ایمان سے بھی محروم تقوی سے بھی محروم لَمَثُوبَتُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خیر تو اللہ کے ہاں ان کا عجر ان کا معافضہ بہتر ہوتا لو کانوا یعلمون اے کاش و یہ بات جان پاتے یا ایوہ الذین آمنوا اے اہلِ ایمان لا تقولوا راعِنا وَقُولُوا نزُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آکے یوں نہ کہا کرو راعِنا ہماری ریایت فرمائیں بلکہ کہا کرو انظرنا ہماری طرف توجہ فرمائیں نظرِ کرم فرمائیں یہود بدماش لوگ تھے وہ راعِنا کو راعِنا پڑھ دیتے تھے جس کا مطلب ہوتا تھا کہ ہمارے چرواہے یعنی گستاقی کرتے تھے فرمائیں جس جگہ گستاقی کا صبح ہو وہ الفاظ بھی چھوڑ دو الفاظ ہی بدل دو اسلوب ہی بدل دو وَاسْمَعُوا اور حضور کے سامنے سرابہ سمعطاعت بن جاؤ وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کفار کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وَآخِرِ ذَعْوَانَا اور اس کی حفاظت فرمائیں اور ہمارے والدین اہل وعیال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دیں آمین